السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور مذہب میں ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے الفریڈو فیٹو جنی پاسٹا کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پاسٹا بوائل کریں گے یہاں پہ میں نے فائیو رولز پاسٹا کیلئے تھے ان کو بوائل کر لیا تھا then ہم چکن بریس پیس لیں گے اس کو ہیمر سے یہاں پہ میں نے اس کو فلیٹ کر لیا تھا آپ کسی بھی ہارچی سے اس کو فلیٹ کر سکتے ہیں فلیٹ کرنے سے کیوں ہوگا کہ اس کے مسلس ٹھوٹ جائیں گے اور چکن بہت ٹینڈر بنے گا اور سپائیسیز بالکل چکن کے اندر تک جائیں گے کچھ اس طریقے سے ہم اس کو فلیٹ کر لیں گے چکن کو فلیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم سپائیسیز ایٹ کریں گے جو کہ میں نے سکرین پہ بھی منزون کر دیا سب سے پہلے ہم نے 1티 سپوں میں سالٹ آئٹ کیا ہے 1 ٹی سپوں میں رچلی فلیکس آئٹ کریں گے 1 ٹی سپوں ہی اس میں رچلی پاور کریں گے اور 1 ٹی سپون میں ہم بلیک پہپر آئٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ہم تھوڑے سے مکسٹ ہپس آئٹ کریں گے آپ سپائیسیز کو اپنے ٹیس بٹس کے اکورنگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں یا اگزیکت یہی کونٹیٹی بھی آئٹ کر سکتے ہیں ثریکس SLے mereka کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مرینیٹ کریں گے اور مرینیٹ کرنے کے لیے اس کو 30 منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے بلکل چکن کے اندر تک چلے جائیں اور چکن بہت ٹینڈر بنے چکن کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آلماست 30 منٹ کے لیے ہم رکھ دیں گے اوکے اب ہم پاسٹا بول کریں گے بولنگ وارٹر میں ہم نے پاسٹا کو ایڈ کر دینا ہے اس میں ہم ون ٹیو سپون ایڈ کریں گے اور پینچ آف سالٹ ایڈ کر کے مطلب چھوڑکی بڑھ نمک ایڈ کر کے اس کو بوائل کر لیں گے تقریباً 12 سے 15 منٹ کے لیے جب تک پاسٹا بوائل ہو رہا ہے تب تک ایک پین لیں گے اس میں ایڈ کریں گے اور چکن جو میرینیٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم کک کر لیں گے میڈیم ٹیلو فلیم پہ ہم اس کو کک کریں گے اور پریس کریں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اندر سے کچھا نہ رہے دوسری طرح پاسٹا بوائل ہو چکا تھا تو اس کو میں نے سٹین کر لیا تھا اور ٹیو پوٹسس کو اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ پاسٹا جو ہے وہ سٹک نہیں ہوگا اور چکن بھی اچھے طریقے سے کک ہو گیا تھا تو اب ہم اس کو سٹرپس میں کٹ کر لیں گے اوکے اب ہم مین پارٹ کی طرف آتے ہیں اب ہم وائٹ سوز بنائیں گے وائٹ سوز بنانے کیلئے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے اور اس میں چوپ گارلک ایٹ کر دیں گے گارلک کو تھوڑا سا سوتے کریں گے جب اس کی خوشبو آنی شروع ہو جائے تب تک ہم اس کو سوتے کریں گے اس کو جلانا نہیں ہے اس کے بعد اس میں ہم نے ہاف کپ ڈیری کریم ایٹ کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ جب بیبلز بننا سٹارٹ ہو جائیں تو اس میں ہم نے ہاف کپ ملک ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہیں جب اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور ایک اچھی سی کونسسٹنسی بن جائے تو اس میں ہم سپائسیز ایٹ کریں گے ون تی سپون سالٹ ایٹ کریں گے اور ون تی سپون ریڈ چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے ون تی سپون اس میں ہم نے ریڈ چلی پاورڈر ایٹ کرنا ہے ون ٹی سپن اس میں بلیک پیپر ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو وائٹ پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں تھوڑے سی اس میں اورگینو لیفز ایٹ کر دیں گے اب اس میں تھوڑی سی گریٹیو چیز ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چیز کو اچھے طرح مکس کریں گے اور کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی آئے گی اب اس میں بوائل پاسٹا ایٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے and there's the final look امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اور آسان بھی لگی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو پر کومنٹ کریں اور بیل کا ایکن پرس کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اس کے علاوہ مجھے انسٹرگرام فیس بک اور ٹک ٹک پر فولو کر لیں اس یوزرنیم میں سکرین پر منشن کر رہی ہوں بائے بائے تیک کیر اللہ حافظ